اید منانے کے لیے اس نے کہا یہ آیت بینا ہے یہ آیت اگر اللہ ہمیں دیتا تو ہم عید مناتے میں ناظرین کے لیے بھی بتا دوں اس آیت میں کیا ہے کہ وہ عید منانے کے لیے تیار ہے اور میں وجہ یہ ہے اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ محبوب تیرا دین مکمل ہو گیا ہے تمہارے یہ دین اسلام کو بسند کر لیا ہے تمہارے اوپر نعمت ہی مکمل ہو گئی ہے پہلے جتنے نبی آئے ان کو یہ مزدہ نہیں سنایا گیا تھا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے محبوب کو بتایا گیا کیونکہ محبوب کو مکمل دین اس لیے دیا کہ قیامت تاک کسی اور دین کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اعلان بھی خود رب نے فرما دیا تھا سمجھا رہی نہیں اچھا اگلی بات توجہ طلب ہے حضرت فروع اعظم نے جب یہ سنا اچھا یہ آیت ہے کہ تُو عید مناتا آپ نے کہا کتنی عید منانی تھی کہا ایک فرمایا تمہیں یہ پتا ہے جس دن ہمیں آیت ملی تھی تو ہم نے کیا کیا تھا یہ ہمارے ناظرین ذرا توجہ فرمایا جو کہتے ہیں عید ملاد النبی تم تیسری عید کرتے ہو ایک چھوٹی عید ہے ایک بڑی عید ہے تو تیسری کہاں سے آگئی میں نے کہا میرا بیٹا تھوڑا چاہا حوصلہ کر رہا ہے تو سن تو صحیح تھی مسئلہ حل کرتے ہم یہاں پنجابی میں بھی ساتھ تھے اچھا لو ٹھیک ہے تو حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اپنے محبوب کے ساتھ حج پڑھ رہے تھے اور حج دس تاریخ کو نہیں ہوتا نو تاریخ کو ہوتا ہے سمجھا رہی نا دس تو یوم النہر ہے نا آپ نے تو حج کیا ہوا ہے تو نو تاریخ کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پڑھ رہے تھے اور اوپر سے جمعہ کا دن تھا فرما رب نے دو عیدیں کرنے کا شرف دیا ایک حضور کے ساتھ حج ہو رہا تھا ہماری وہ بھی عید تھی اور دوسرا جمعہ کا دن تھا ہماری وہ بھی عید تھی اور اوپر سے یہ ایک آیت مل تو حضرت فاروق آزم کو تو کسی نے نہیں کہا کہ نہیں عیدیں تو دو ہوتی ہیں تو آپ نے یہ عید کہاں سے بنا لی حالانکہ عید تو اگلے دن تھی تکڑے ہو وہ پا جی جڑے کہیں دے ہو عیدہ دو ہی نے تکڑے ہو وہ تو خدا کا خوف کرو حضرت فاروق آزم پر تو کسی نے فتوہ نہیں لگا اور تیرمہ دی شریف میں یہ موجود ہے اور حضرت فاروق آزم نے یہاں جو عقیدہ دیا ہے اب پتہ چلے گا ناظرین کا کس میار سے سن رہے ہیں فرمایا ہے عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جس دن ایک آیت آ جائے اس دن تو دو دو عیدیں ہویا ہیں جس دن آیتوں والا نبی آ جائے اس دن ہی ان کے عیدیں ہویا ہیں سمان کالی بات ہے لوگوں کو رمج نہیں آتی ہے ایک آیت آ جائے تو عید ہو رہی ہے تو جس دن آیتوں والے تشریف لے کے آئے وہ دن عید ہی کوئی نہ ہو پنجابی چمدہ سان یعنی یہ کھالے ملتی تھی نا تو ان کی تو عید ہو گئی جناب اچھا چھوٹی عید کو عید اس لیے کہتے تھے کہ انہیں ملتا تھا فترانہ اب جس کو کھالے ملے اس کی عید جس کو فترانہ ملے اس کی عید اور سنیوں کو جب حسین کے نانہ ملے تو ان کی عید ہو گئی جناب اگر تمہیں کھالے فترانہ مل جائے تو عیدیں کرتے ہو محبوب کی آمد ہو جائے تو بارن ربیو الاول کو ہم ان کی عید نہ کریں کمال والی بات ہے تو یہ آپ کا علمی میار تھا اور اس انداز سے آپ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے اللہ ان کے علم کا کوئی کترہ ہمیں بھی عطا فرم